آج میں آپ کی ملاقات ایسے نوجوان سے کروانے جا رہا ہوں کہ کچھ ماہ پہلے ان کا بہت ہی چرچہ سوشل میڈیا پہ دیکھا جا رہا تھا آج وہ بہت ہی بری حالت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں میری والدہ بہت زیادہ ڈیمٹ تھی بہت بڑی بیماری شگر سے تو وہ میں اب کیا کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس اس ٹائم دوائی جیسے بھی پیسے نہیں تھے بیمار ہو اس کو آپ سریس لیں آپ کبھی نہ کہیں کہ یہ جھوٹ بور رہا ہے پیسے لینے لیے کر رہا ہے اس کے گھر پہ وزد کریں اس کے علاق دیکھیں اس کے پیشنٹ دیکھیں کہ کیسے علاق ہیں ان کے گھر آٹا ہوتا ہے یا نہیں اسلام علیکم ناظرین پاکستان سپیشل کے ساتھ آپ کا حوز شیدر علی حاضرین خدمت ناظرین آج میں آپ کی ملاقات ایسے نوجوان سے کروانے جا رہا ہوں کہ کچھ ماہ پہلے ان کا بہت ہی چرچہ سوشل میڈیا پہ دیکھا جا رہا تھا آج وہ بہت ہی بری حالت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور دس ہزار کی ایک نوکری کر رہے ہیں اور یہاں پر دکھی حالت میں آپ دیکھ سکتے کہ میرے پیچھے موجود ہیں اور ان کی شکل دیکھ کے آپ جان جائیں گے پچان جائیں گے یہ ہیں ظاہر اقبال کمنٹیٹر کہ آج سے کچھ ماہ پہلے ان کا بہت ہی سوشل میڈیا پہ چرچہ تھا لیکن آج یہ بہت اداس پھیر رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ عروج ان کو اتنا ملا لیکن آج یہ پھر اتنے اداس کیوں پھیر رہے ہیں اسلام علیکم اتنے اداس کیوں ہیں آپ کو سب کو بتا دیں بس جو شخص پاکستان میں دو سال سے خبروں میں آیا پھر نظر کسی نہ نہ ملائی بس یہ ہماری زہلت ہے پاکستان میں اٹیلنٹ کی قدر نہیں بہت افسوس کی بات ہے لیکن کیا دیکھا جاتا ہے کہ پہلے دو دو ملین ویوز آ رہے تھے ان چینل والوں نے تو بھارا رابطہ نہیں کیا آپ سے بس اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ ہوتا ہے مشکلیں ہوتی ہیں ان کے مصروفات ہوتے ہیں جب ان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے تو ایسے ہی کرتا ہے یعنی کہ ہر بندہ استعمال کرتا ہے لیکن آپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ کے والدہ اسی گربت کی وجہ سے شوگر کے مرض میں مبتلا دیں تو ان کی بڑیت ہوگی جی کچھ اداروں نے ایک ہی ادارہ تھا ان نے الحمدللہ اس ٹائم میری والدہ کی ہیلپ کی تھی تو میری والدہ بہت زیادہ ڈیمٹ تھی بہت بڑی بیماری شوگر سے تو وہ میں اب کیا کہہ سکتا ہوں میرے پاس اس ٹائم دوائی جیسے بھی پیسے نہیں تھے پھر میں ادھر تفنیوں لگانے میں مجبور ہوا تو کام پہ آیا تو والدہ کی دیفت ہوگی نہ بچا پایا تو اب ان لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے کہ جو روج میں تو ساتھ دیتے ہیں زوال میں کوئی ساتھ نہیں دیتا ان لوگوں کو یہ چاہتا ہوں آج میں ہوں کل کسی اور کے ساتھ نہ یہ ہو کنکہ والدہ بیمار ہو اس کو آپ سریس لیں آپ کبھی نہ کہیں گے یہ جھوٹ بور رہا ہے پیسے لینے لیے کر رہا ہے اس کے گھر پہ وزٹ کریں اس کے علات دیکھیں اس کے پیشنٹ دیکھیں کہ کیسے علات ہیں ان کے گھر آٹا ہوتا ہے یا نہیں پھر آپ کو یہاں پہ درد ہوگا سینے میں اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گی تو قسم خدا کی یہی کہیں گے کہ یہ پیسے لینے لیے کر رہا ہے ویڈیو بنا رہا ہے یہ خدا کی ذات جانتی ہے آپ وزٹ کر کے میرے گاؤں آئیں میرے گھر اور پورے گاؤں سے پوچھ سکتے ہیں کہ ان کا کیا حالات ہے اس کی والدہ کیسے بہت ہوئی والدہ کو چھوڑا ادھر کام پہ آیا اس کو دیکھنے والا والد صاحب تھا اور میرے بھائی تھے اور رامت کی اتنی خزمن نہیں کر سکے چلتی پیشتی والدہ بیمار تھی وہ بہت ہوئی لیکن آپ کی پیش گوئیاں بھی تو بہت مشہور تھی نا جیسا کہ آپ نے کہا تھا جی کہ پاکستان ون سائیڈیٹ جیتے گا ورلڈ کپ جو چل رہا تھا اس میں میچ سیمی فائنل آئی تنک سیمی فائنل تھا تو پیش گوئیاں بھی بڑی مشہور تھی تو پھر بھی آپ کا کسی چینل والد صاحب نے دیا جی نہیں دیا میں دنیا نیوز پہ گیا تھا ادھر لائف شو تھا کامران اکمل بھائی اور سعیدہ جمل عرفان اور اتقاہ اٹھا کرو اور بھی بڑے بڑے لوگ اور این بشرا انڈین میڈیا کا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ یہ آپ کہاں سے جنگل سے بھی پاکستان میں ٹیلنڈ ہے اس کی بہت بڑی تریف انہوں نے کی اور کہا کہ پاکستان کو مان گئے ہیں اور زائد بھائی کو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ون سائیڈ میں جیتے گا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا میں نے کہا انشاءاللہ اس بار وقت آ گیا ہے کو جب بھی آپ کے ساتھ مقابلہ ویڈ کم میں ہوگا اب ہماری جیت ہو کر کیا بات ہے جی ناظرین میرے ساتھ زاہد اقبال موجود تھا اس کی دخبری داستان آپ نے جانی کہ اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ اروج میں تو سب ساتھ دیتے ہیں لیکن زوال میں کوئی ساتھ نہیں دیتا ہے ان کا کہنے گربت کی وجہ سے میری والدہ بھی ان کا انتقال ہو چکا ہے لیکن ان کے زیادہ سے زیادہ ہیلپ کی جائے نیچے نمبر چل رہا ہے اسی کے ساتھ مجھے ہیں میری ڈیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ